بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جنار کا وقت ہو تو معزن کو چاہیے اقامت گانا شروع کر دے اور اقامت وہی کہے جس نے عظام دی کسی اور کے لیے معزن اجازت کے بغیر اقامت گانا یہ مناسب نہیں یا معزن کہے یا جس کو معزن اجازت دے ہمارے ہم جو ترطیب چلتی ہے کہ امام آتا ہے معزن اس کے بعد اقامت کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جب جماعت کا وقت ہو تو معزن اقامت کہنا شروع کر دے بعض ضدوں پر رواج ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں امام بیٹھا ہے اور معزن اقامت کہہ رہا ہوتا ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں یہ رواج ٹھیک نہیں ہے اور بعض ضدوں پر رواج ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں امام کھڑا ہو جاتا ہے معزن اس کے بعد اقامت کہتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اصل طریقہ کیا ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو تو معزن اقامت شروع کر دے اور لوگ کھڑے ہو جائیں اور آ کر صفوں میں شریک ہونا شروع ہو جائیں اقامہ یقیمو اقامتن کا معنی ہے کھڑا کرنا اقامت کا معنی ہے کہ نماز کھڑی کروائے جب یہ تکبیر شروع کرے نماز کھڑی کرائے لوگ کھڑے انہیں شروع ہو جائیں اور اقامت کے الفاظ اور اقامت کا طریقہ وہ ازان والا ہے جو کلمات ازان کے ہیں وہی کلمات اقامت کے ہیں نمبر ایک فرق کہ ازان میں اللہ اکبر اللہ اکبر سانس توڑتے ہیں تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں تاکہ ازان کو سننے والا ازان کا جواب دے لے ان کلماتوں کہلے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے اور اقامت میں درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ زیادہ وقفہ نہیں ہوتا بہت کم وقفہ ہے یعنی ازان میں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے درمیان وقفہ زیادہ ہے اور اقامت میں وقفہ زیادہ نہیں بہت کم ہے بس سانس توٹا اور شروع ہوگی جس طرح ازان کا جواب دیتے ہیں اسی طرح اقامت کے بھی انہی کلمات کے ساتھ جواب دیتے ہیں دوسرا فرق کہ ازان میں قد قامت السلاح نہیں ہے اور اقامت میں قد قامت السلاح ہے جب مکبر قد قامت السلاح کہے تو اس کے جواب میں کہیں اقامہ اللہ وعدامہ اللہ اس نماز کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے یہ دعا دیتے ہیں ازان میں بھی اور اقامت میں بھی حیال السلاح حیال السلاح کہتے وقت چہرے کو دائیں طرف موڑنا چاہیے حیال الفلاح حیال الفلاح کہتے وقت چہرے کو دائیں طرف موڑنا چاہیے اس کا خیال رکھیں کہ چہرہ مڑے سینہ نہ مڑے یوں کہنا ہے یوں نہیں کہنا صرف چہرہ رخ موڑنا ہے اور سینہ سیدھا قبلہ کی طرف رکھنا ہے یہ جو ازان کے کلمات ہیں یہ سمائی ہیں قیاسی نہیں ہیں یعنی ازان کے کلمات کو پڑھتے بکر تمام مقامات پر تجوید کے قواعد نہیں دیکھے جاتے اللہ اکبر جب قواعد دیکھیں گے تو اللہ کے شروع میں حمزہ وسلی ہے جس کو درمیان کلام میں گر جانا چاہیے اور یوں پڑھنا چاہیے اللہ اکبر یہ تو آپ قارون سمجھتے ہیں اللہ اکبر راہ ساکن حمزہ وسلی گر گیا تو ایک لام کا دوسرے میں ادغام ہے پہلا لام ساکن اور جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ایک ساکن کو حرکت دیتے ہیں اب حرکت کون جی دیتے ہیں ایک ذابطہ ہے ازاہ حرور کا حرور کا گر کسرہ دو اور کبھی فتح دیتے کیوں لئنہو اخف الحرکات اس لئے شامیہ میں ہے کہ راہ پر زبر دو اخف الحرکات اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن یہاں قواعد نہیں چلتے یہ سوائی ہے جیسے سنا ہے ویسے قانون اور قیاس کے خلاف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اقامت کا طریقہ ہے یوں کہیں